میں دو سے تین منٹ چار منٹ تک گزارش دو چار گزارش آتا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں اور پھر اس کے بعد ردو سلام پڑھتے ہیں پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم نعرہ رسالت لگاتے ہیں کیا جی تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں اس کے بعد ہم کیا نعرہ لگاتے ہیں نعرہ خلافت حق چار نعر یہ حق چار یار میں آخری نعر مولا علی پر نعرہ مکمل ہوتا ہے مولا علی شیر خدا پر ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان پاک اور علی پاک یہ چار صحابہ حضور کے تمام صحابہ سے افضل ہیں علوالعظم صحابہ اب جب ہم سنی سنی رال میں لگائے ہیں نا سنیوں کی بات کر رہا ہوں سنی ہم دوگلے ہو گئے ہیں ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہو گئیں اور ہمارے اندر اتنی خرابی ہو گئی کہ اب نعرہ خلافت لگایاں تو حق چار یار اہست لگا دیں جب علی دا کہو نا نعرہ حیدری تو ہاں باوہ چکلے نا اصلا ہیں علی علی ہم ہیں ہی علی والے تو بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے ہم ہی علی والے ہیں تو جب نعرہ خلافت میں چاروں کو گنتے گنتے چوتھا نام بھی علی کہاتا ہے تو پھر نعرہ خلافت میں ہماری آواز کم کیوں ہوتی ہے میں سمجھا نہیں سکا کہ اپنے اتنے میرے پاس نہیں ہے الفاظ کہ ہم نعرہ خلافت میں یہاں تو چار صاحب آئیں یہاں تو مسجد کی جس جگہ پہ بیٹھو وہاں پتہ چلے کہ کوئی آواز آئی ہے ہے جی ابو بکر پاک شان عمر پاک شان عثمان پاک جا پھر علی پاک چاروں نعرہ خلافت حق چار جار نعرہ خلافت اب نکلی آواز اس کو سمجھیں اور اس پر غور کریں اس پر فکر کریں ہے جی اب یہ اہل تشی کی رسم نہیں نعرہ حیدر 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 علی حیدر یہ ہماری جواج بن گیا ہے علی 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 تنین علی دنان نعرہ خلافت حق چاریہ نعرہ خلافت حق چاریہ نعرہ حیدر نعرہ حیدری نعرہ حیدر نعرہ حیدر پہلی گزارش دوسری گزارش ہمارے سنیوں میں کچھ خرابیاں پیدا ہوگئیں کوئی آدھے ڈھول ہونا چاہید ہے کوئی آدھے نال بانس ریوی ہونی چاہیدھی ہے کوئی آدھے دبلے ہونے چاہید ہیں کوالیاں ہونے چاہید ہیں معاملات ہیں کوئی چشتین کوئی قادرین کوئی سوروردین سب کا مرکز مدینہ ہے لیکن جو آج کل کے کوال ہیں وہ پان کھا کر سرٹیں پی کر سر سے ننگے اللہ رسول کا نام علماء بیٹھے ہیں پوچھیں کچھ شاکان مصطفیٰ کہتے ہیں اگر سو بار بھی غلاب اور اتر کے ساتھ مو دھویں تو پھر بھی حضور کا نام احتیاط سے لیا جائے ایک فارسی کا شعر ہے زبان تاب ودر دہاں جائے گی سنائے محمد ودل بزیر ہاں وہ حضرت فرماتے ہیں کہ امام صاحب تھے استاد کو سبق سنانے کی باری آئی نا تو وہ استاد سنائے سنائے سبق آتا ہے لیکن پڑتا نہیں ہے استاد سے مار کھا لی بعد میں کہا جی میں غضو کر رہا ہوں غضو کرنے کے لیے آئے تو اب امام صاحب نے کہا سبق سنا دی کہا تو پہلے کیوں نہیں سنایا کہ جو سا کہ میرا غضو نہیں تھا لیکن سبق کے اندر مصطفیٰ کا نام آتا تھا اس لیے ناد خان میں حضرت کی تعریف نہیں جو حق ہے وہ کرنی چاہیے انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک نہ کوئی ایسا شعر نہ کوئی قرآن اور حدیث اور کس طرح سمجھا سمجھا کے عربی پڑھ کے حدیثیں پڑھ پڑھ کے حوالے کے ساتھ اسی چسکے تلا کے میرا بھائی سو سورت آوازوں کو چھوڑیں اور پتہ کریں کہ یہ مولوی آپ بلا رہے ہیں کسی مدرسے میں پڑا بھی ہے کسی کا شاگرد بھی ہے میں آپ کا امام میں آپ کا استاد ہوں کمس کا ماں مجھ سے بھی مشورہ کر لیں داستہزار بھی ازار وہ تو کسی مدرسے میں جا کر دے دیں کسی بیوہ غریب کو دے دیں یا ایسے علماء کی خدمت کریں جو ابھی مجھے انہوں نے کتاب بیٹھا ہے کتاب پہ یہ تچکے اے سامنے اندر سبی کر انہوں نے پہلے دو کتابیں مجھے گفت پر کی اب یہ کتاب گفتی ہماری کیا ترخہ ہے ہماری کتنی پندرہ ہزار بھی والا عمرہ کر سکتا ہے بھی ہزار بھی چلو حضرت دو جگہ چلو چالیس ہزار بیس بیس ہزار لیں چلو پچاس ہزار لیں چلو پچاس ہزار بھی لیں گھر کا خرچہ معاملات بچے پھر آخر عمرہ ہو سکتا ہے ساڑھے تین سو صفات کی کتاب انہوں نے پیش اس کے علاوہ پہلے کو غالباً ایک سو صفات پر کتاب پیش اب ایک اور آٹھ سو صفات کی کتاب اور آٹھ جلدوں میں فرما رہے ہیں تو یہ ہم کسی سے کب تھوڑا مانگتے ہیں اپنی حلال روزی سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کر کے حضور کے دین کی باتیں آگے پھیلانے کے لیے بہا حوالہ گفتگو ہوتی یہ چیزیں اس لیے آپ سے التماس ہے آپ سے التماس ہے یہ علامت تیب رشید سامنے اب لکھی انہوں نے اب اس پہ قبلہ سید الحسن شاہ صاحب جیسے آل نبی جو چندی اطلاع ان کی بھی تخریج ہے انہوں نے کہا کیا بات ان کا خلاصہ میں نے نام پڑھا تو انہوں نے یہی کہا نا کیا بات ہے آپ سے گزارش ہے اب ہمارے کوش مولوی حضرت امیر ماویہ کو برا کہنے لگے ایک کروڑ کا کمینہ ہے ایک چوک منڈے کا گھندہ ہے دو پنڈی کے پلیت ہیں اور ایک بکی شریف میں پیدا ہو گیا ہے اور ایک لاہور کا خنزیر ہے اس کا نام ظہور ہے ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے اب میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ حضرت امام حسین کے ساتھ کس نے جنگ کی تھی یزید نے تو اب یزید نے امام پاک کو ستایا تو یزید نے حسین سے دشمنی کی ہماری یزید سے دشمنی بخاری میں حدیث ہے حضرت بیٹے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے اور یہ دو گروہوں میں صلح کرائے گا اور جاد رکھیں حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نصابی رسول ہیں کاتب وی ہیں اور آپ امت کے مامو ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی کا جو اختلاف تھا یہ جنگ دشمنی نہیں تھی میرے لفظوں پر دو لفظ ان دونوں حسنیوں کی دشمنی نہیں تھی ان کا ایک مسئلے پر اختلاف تھا تو اختلاف آگے چلا گیا لیکن حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے علی حق پر ہے ایک آدمی کی حضرت امیر ماویہ نے اپنی ملازموں میں ایک آدمی کا ایک دس درم تنخواہ بڑھا دی تنخواہ بڑھائی تو اس نے کہا حضرت امیر ماویہ کی شان بیان کی کہا دیکھیں حضرت امیر ماویہ نے تو ہماری تنخواہ بڑھا دی علی بھی بڑھاتے ہوں گے تو حضرت امیر ماویہ کو پتا چلا فرماس کو بلاو کہا تیری جرت کیسے ہوئی تو علی کی غصاخی کرے اس کے پیسے بھی کم کرا دی اس کو تنخواہ سے بھی موضوع کر دی خبرت نکل گیا پیچھے مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ تھے حضرت امام حسن نے صلح کی امیر ماویہ سے علی کے بیٹے نے صلح کر لی تو علی کے بیٹے سے زیادہ جانتا ہے میرا سوال ہے آپ عطب سے سوال ہے حضرت علی کے لغتی جگر نے صلح کر لی جس کے ساتھ حضرت جس نے امام حسین کے ساتھ مخالفت کی اس کے ساتھ ہم رضوی نقشبندی صلح نہیں کر سکتے جس کے تاتھ حسن نے صلح کی اس کے ساتھ ہم مخالفت نہیں کر سکتے اللہ کریم آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے اور یہ جو مفتی حنیف قریشی ہے ریاض حسین شاہ ہے اور عرفان شاہ بھکی شریف والا اور ظہور مولوی لاہور والا کروڑ کا ایک اشفا کروڑی میرا کلاس فیل ہوئے وہ وہ اور ایک سوکمنڈے کا مولوی حسین عبد یہ سارے حضرت پیسے لے کر اور رشتیں لے کر صحابہ کی شان میں بیعدویاں کرنے لگے ہیں اور یاد رکھیں اگر آپ فلا چاہتے ہیں تو ایک جملہ سنتے جائیں اس کے بعد کھڑے ہو جانا اگر آپ فلا چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے تو پھر آپ صرف اور صرف میں آپ کو آہم عرض کرتا ہوں کہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجوب میں آپ پڑھیں حضرت امیر ماویہ کو انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے کیا بات ہے حضرت پیر مہر علی صاحب نے حضرت غوث باغ نے اگر جو امیر ماویہ کی آپ لوگ مولویوں کی سن کے مخالفت کریں گے تو داتا علی اجویری نے تو ہمیر ماویہ کی تعریف کیے پھر داتا کی مخالفت ہوگی کی نہیں غوث آدم کی مخالفت ہوگی کی نہیں مہر علی کی مخالفت ہوگی کی پتہ نہیں مولوی ہندے ہو گئے پیسے پر ایران کے ڈالر انڈیا کے ڈالر یہ ڈالروں پر مر گئے اب آپ کو میں سیدھے راستے کی دو جز ارض کرتا ہوں ایک منٹ میں اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں سیدھا عقیدہ ملے تو آپ غلط ملط ناتخانوں کو نہ بلائیں چھوٹی داڑی والوں کو ناتخان نہ بلائیں ناتہ نہ بڑائیں باشرہ ہو حضور کسنا خان ہو اور بعمل اور پڑھا لکھا جس طرح حضرت صاحب جب بھی بلائیں حضرت صاحب تاکہ یہ قرآن اور احادیث کے مطابق جتنی عربی بارات پڑھیں دل خوش ہوا ہے الحمدللہ اللہ مزید ان کے علم برکتیں ادا فرمائے اور آپ فلا چاہتے ہیں تو آلہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا ہم سنیوں کا امام آپ ان کی تعلیمات پر خم ہو جائیں سر جھکا دیں انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا نہیں تو ہم تو ان سے بھی حضرت شایخ محقق شاہد الحق محدث دیلوی کو آلہ سمجھ دیں یا پھر حضرت شاہد الحق محدث دیلوی کی تعلیمات کو پڑھنا شروع کر دیں یا علامہ جلال الدین سویوتی کے آپ حوالے پیش فرما رہے تھے یہ تین بزرگوں کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں آپ کبھی نہ گمراہ ہوں گے نہ آپ کو کبھی کوئی گمراہ کر سکے گا جن مولیوں کو میں نے نام لیا وہ کہتے ہیں جی آلہ حضرت کا تو ہم نے کلمہ نہیں پڑھا آلہ حضرت کا کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن ہر مسئلے پر میرے امام نے پہرہ دیا ہے حضور کا بلان پر نے بتایا ہے اور جس طرح یہ فرما رہے تھے آخر پہ کہ بابا خادم صاحب فرماتے تھے انہیں ہو کے پر اگر کوئی تمولیون لکھ کر دے دیا ہے ہمارا تو لبیک کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے لبیک میں کوئی ناشتا ہے بھئی لبیک میں کیا کرتے ہیں نعرہ رسالت لگاتے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یہ نعرے ہیں نا جو کہیں میرا یا رسول اللہ کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے اس کو تو بلانا بھی نہیں چاہیے اس کو تو تقریب ہی نہیں کہیں یا رسول اللہ توصل ہماری پہچان ہے ایک لب آدھے منٹ میں آپ سارے ہاتھوں کو لہرا کے میں بھئی طارق کو کہوں گا سب کو ان کو چھاپیں اور ختم نبوت کا نعرہ لگا پھر درود و سلام کوئی آدمی کوئی بوڑے اور بزرگ بیمار اور علماء کو معافی جوانوں کوئی معافی نہیں باتوں کو لہرا کے حضور کا نام بلند فرمائیں لب بھئی لب بھئی لب گون جائے گون جائے پیدا جوانوں والی آباد نکالیں سینے سے آباد نکالیں لب بھئی لب بھئی لب بھئی لب بھئی لب بھئی لب بھئی یا رسول اللہ لب بھئی لب بھئی یا رسول اللہ لب بھئی یا رسول اللہ لب بھئی لب بھئی لب بھئی یا رسول اللہ لب بھئی سلامت رہیے اس طرح نعرہ ختم نبوت کا لگا گئے کھوڑے بھی ہو جائیں نعرہ بھی لگائیں ہاتھوں کے لہرہ کے تاجدار ختم نبوت محبت سے تاجدار ختم نبوت